اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر گریفت فرمائی غصہ فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا یہ سارے آئے ہیں چسکہ لینے کے لیے ان کو دفع کریں اور یہ جو نابینہ شخص ہے نا اس کو پروٹوکول دے نبی علیہ السلام کے ایک بڑے لادلے صحابی عبداللہ ابن ام مکتون شروع کے مسلمانوں میں سے تھے اور اتنے لادلے اور لائق ترین صحابی تھے کہ نبی علیہ السلام نے حجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کے لوگوں کو اپنے بحاف پہ جو استاد بنا کر بھیجا تھا وہ ان کو بھیجا تھا صحابی نابینہ تھے آنکھیں کوئی نہیں تھیں لیکن دل کی آنکھیں تھیں قرآن ان کو قاری کہا جاتا تھا قرآن سب سے زیادہ جانتے تھے تو عوصر خضرت جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں ٹیچر دیں جو ہمیں قرآن سکھائے تو عبداللہ ابن ام مکتون کو نبی علیہ السلام نے بھیجا اور نابینہ تھے اور سن نبی دعود میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو امام مت کے مرتبے میں بھی فائز کیا تھا میرا یوٹیوب پر ایک کلیپ بھی ہے کہ نابینہ امامت کر سکتا ہے ایسے عوام الناس مشہور ہے کہ نابینہ نے امامت کروا سکتا ہے کروا سکتا ہے اصل چیز قرآن کا علم ہے یہ بڑے لادلے سے آبی تھے اور یہ جو صورت کی شروع کی آیات ہیں انہوں نے میری زندگی بدلی ہوئی ہے تعوت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کافروں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے اور ظاہر ہے کسی بھی ایک دائی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے لیول کے بندے کو اپنی دعوت کا قائل کر لے تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا یہ خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے دعوت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے نبی علیہ السلام کے پاس بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام ان کے سامنے دعوت رکھ رہے تھے اس دوران عبداللہ ابن عم مکتوم وہاں آگئے وہ نابینہ تھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس اور لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے آواز لگائی کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ بتا دیں آپ میں نے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے اب ظاہر ہے ان کا قصور تو نہیں تھا ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے گیسٹ بیٹھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناغواری کا اظہار کیا زبان سے نہیں آپ کے چہرہ مبارک پہ ناغواری کے آثار آگئے اور اللہ ترہ نے انہی آثار کو قرآن میں سٹارٹ ہی اس سے کیا ہے عباسا وطولا نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس نبینا شخصے میں پھر کہوں گا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے آپ کو جو کرٹسی اور اخلاقیات سکھائی گئی ہیں نا قرآن وہ اخلاقیات نہیں مانتا قرآن ننگی تلوار ہے کیونکہ قرآن جو اخلاقیات بتا رہا ہے اصل میں وہ اخلاقیات ہیں آپ کی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں دروازہ کھٹ کھٹائیں وہ دروازہ نہ کھولے تو آپ اس کو بد اخلاق سمجھتے ہیں جبکہ بخاری مسلم میں عدیث ہے کسی کے گھر جاؤ تین دفعہ دستک دو جواب ملے تو ٹھیک نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ اور اس بات کا برا بھی مت مانو کیونکہ اس شخص کا حق ہے کہ وہ ملے یا نہ ملے اور قرآن حقیم میں سورہ نور میں یہ بھی آیا ہے کہ تین اوقات میں تو تم جائے نہیں سکتے کسی کے گھر میں مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے دوپیر کو تین بجے آ کے آپ کے گھر کوئی دستک دے کیوں نہیں یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں دوپیر کے وقت آپ کسی کے گھر جائے نہیں سکتے عشاء کے بعد بھی نہیں جا سکتے اللہ ہے کہ آپ پہلے اجازت لے لیں وہ اولادہ بات پرائیویسی کے اوقات ہیں تو کہا گیا اجازت نہ ملے تو واپس چلے جو یہاں پہ کسی کو بیل کرتے ہیں وہ نہیں اٹھاتا پھر دوسری بیل پھر تیسری بیل یہ اخلاقیات ہیں اس کی مرضی ہے موبائل فون نے تو عذاب میں ڈال دیے لوگوں کو پہلے تو پھر ہوتا تھا آپ پی ڈی سیل پہ کال کرتے تھے اور پتہ چلتا تھا کوئی بندہ نہیں ہے آپ تو وہ واش روم میں بھی گسا ہوئے آپ پیچھے میس بیلیں اس کو مال رہے اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکل آئے پہلے آپ کے آپ آ کے فون ایک زیادہ بیل کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے اٹھانا وہ اٹھا لے گا نہیں اٹھائے گا تو میس کال آئی ہوئی ہوگی وہ دیکھ لے گا اگر آپ اتنے اپورٹنٹ ہیں اس کے لیے تو آپ کو کال کر لے یہ زبردستی کہ آپ لوگوں کے پر جو ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں چیزیں اب وہ جو نبینا صحابی تھے ان کی ویسے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ناغواری کے اثار آگئے اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا اٹیچوڈ بالکل نارمل تھا ظاہر آپ دین کے لیے بیٹھے ہوئے تھے لیکن سر اللہ بے پرواہ ہے قرآن میں جو پہلے اپنے آیات سنینا اِنَّمَا آنتَ مُنْدِرُ مَنْ يَخْشَاحَ آپ تو صرف اس کو ڈر سنائیں جو ڈر جائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر گریفت فرمائی غصہ فرمایا کہ یہ جو کفارِ مکہ کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا یہ سارے آئے ہیں چسکہ لینے کے لیے ان کو دفع کریں اور یہ جو نابینا شخص ہے نا اس کو پروٹوکول دے میں بھی یہی کرتا ہوں لوگ رابطہ کرتے ہیں بڑا ضروری بسلہ ہے میں کہتا ہوں ضروری بسلہ ہے تو ادھر آؤ ادھر آؤ گے تمہیں تلیوں پر اٹھائیں گے لیکن ہم کسی کے ملازم نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کے اس کو دعویٰ تبلیغ کا کام کریں گے آپ کی ضرورت ہے آپ آئیں یہاں بیٹھیں جب تک آپ تھک نہیں جاتے ہیں میں نہیں اٹھتا لوگوں کو پتہ ہے میں آٹھ اٹھ گھنٹے بھی ایک نشیست میں بولا ہوں تو میں نے اس چیزے سے جو میرے پاس چل کے آتا ہے پورا پروٹوکول دیتا ہوں اسے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ڈانٹا کہ وہ نابینا تو آپ کے پاس خود مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا تھا اس کی طرف آپ نے تیوری چڑھائی علاقہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور یہ جو منوس مارے سامنے آپ نے بٹھائیں ہوئے ہیں یہ تو سارے چسکہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بہت شاید کوئی نہیں سننی ہے ان کو چھوڑیں جو پاک ہونا چاہتا ہے اسے پاک کریں تو اس چیز سے میں نے چیز سیکھی ہے کہ کسی کو لولو پوپو کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے بڑے سے بڑا انسان بھی ہو اور اس کے آگے آپ اپنی آنکھیں بھی بچھا دیں جو خود سے دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے میں نے اس سے یہ چیز سیکھی ہے نبی علیہ السلام کو اور اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن امہ مکتوم آیا کرتے تھے نا تو نبی علیہ السلام پر پروٹوکول دیا کرتے تھے آپ رماتے تھے اس کی ایسے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عطاب کی ہے یہ بڑا لادل ہے خواہے 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 عبس وطولہ تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا ان جاءہ الاما صرف اس ورے سے کہ آپ کے پاس ایک نابینہ شخص آیا وما یدریک لعلہ یزکہ آپ کو کیا معلوم وہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے یا وہ غورو فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اس کو آپ کی نصیحت یعنی یہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے لیکن وہ جو ہے بے پروہ یہ جو آپ کے سامنے ٹگے بیٹھے ہیں کافروں کے سردار آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں وما علیکہ اللہ یزکہ اور آپ پر کوئی ضرر نہیں ہے اگر وہ نابی صدریں اللہ فرما رہا ہے یہ جو سامنے آگے بیٹھے ہیں نا یہ نابی صدریں آپ کا کام تو آپ دعوت دے چکے ہیں پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں یہ تو دفاؤں ہونا ان کے بارے میں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا لیکن جو آپ سے دین خود سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو آپ پروٹوکول دیں وَأَمَّ مَلْجَاءَكَ يَسْعَا اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا وَهُوَ يَقْشَا اور وہ ڈر بھی رہا ہے اللہ کا خوف رکھتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَقْشَا انبی اس کو نصیت کریں جو ڈر جائے قرآن میں ہدایت ڈر جانے والوں کے لیے ہے بے خوفوں کے لیے نہیں ہے خواہ ان کی داڑیوں اور پگڑیوں وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ ڈر جانے والوں کے لیے فَأَمْتَ عَنْهُ تَلَخْحَ تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں کل لا ہرگز نہیں انہا تذکرہ یہ تو نصیت ہے فَأَمْتَ شَاءَ ذَكَرَ تو جو چاہے اسے قبول کر لیں اللہ تمہارا یہ قرآن نصیت ہے جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے آپ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں جو آتے ہیں صرف روزانہ علمی بیسیں کرنے کے لیے خام خواہ چسکے لینے کے لیے ان کو چھوڑیں اس لیے ہم نے یہاں کبھی منادرے کا مول نہیں رکھا ہمارے ساتھ کوئی آ کے بات بھی کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے آپ نے ڈاپٹ کرنا ہے ٹھیک نہیں تو جائیں کسی اور کے پاس آپ یہ کوئیشن ہے کہ آپ مجھے منوالیں یا میں آپ کو منوالوں منوانا تو اسلام میں ہے ہی حرام ہے اسلام میں صرف دعوت ہے کہ یہ میرا موقف ہے آپ کہتے ہیں میرا یہ موقف ہے میں کہتے ہیں میری یہ دلیل ہے آپ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اللہ کے عمل دن فیصلہ کر دے گا میں کہتا ہوں قرآن میں یہ لکھا ہے آپ کہتے ہیں بزرگ یہ فرماتے ہیں تو اللہ فیصلہ کر دے گا کہ قرآن کو اللہ نے عجت ماننا ہے یا بزرگوں کو عجت ماننا ہے موسیقی